والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک سوال آیا ہے سونے کی چین تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ پسند کرو گی کہ آپ کے ہاتھ میں لوگ یہ کہیں کہ یہ آگ کی چین ہے آپ نے پھر وہ چین بیج کر ایک غلام ازاد کر دی آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات دی تو یہ حدیث شیخ بن باز رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سندھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے حدیث یعنی یہ جو حدیث کا مطن ہے یہ یا تو منسوخ ہے یہ سابقہ شروع میں ہوگا بعد میں جب آپ نے بہت سی حدیث میں جو ہے سونے کو اور حریر کو یعنی رشم کو عورتوں کے لیے حلال قرار دیا تو یہ جو ہے یہ پہلے کا حکم ہو سکتا ہے تو اس پر معمول نہیں ہے کیونکہ اس پر امت کا اجمع ہے کہ عورتوں کے لیے رشم اور سونا حلال ہیں مردوں پر حرام ہیں تو لہذا یہ حدیث صحیح نہیں اس معنے میں یا تو یہ منسوخ ہے اگر سابقہ تاریخ ہے اس کی یا پھر یہ وہ صحیح احادیث کی مخالفت میں ہے کہ جس وقت اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو عورتوں کے لیے حلال قرار دیا اللہ تعالیٰ عالم بسوان پوچھ رہے ہیں کہ منسز کا غسل اور جو ہے نفاس کا بچے کی ڈلیوری کے بعد کا غسل کیا اس میں کوئی فرق ہے تو جواب یہ ہے کہ جنبی آدمی اور غسل حیض اور غسل نفاس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا ہوتا ہے لیکن سنت اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے استنجا کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے خاص کر حیض اور نفاس کے غسل سے پہلے اور پھر جو ہے وضو کیا جائے نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں اور پورے جسم پر پانی تین سر پر چلو ڈال کے اچھی طرح بالوں کو پانی پہنچایا جائے اور پھر دائیں جانب اور بائیں جانب پار کر پانی ڈالا جائے اور اس طرح غسل مکمل ہو جائے گا اور پورے جسم پر پانی لگنا وہ لازم ہے اس میں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے حیض اور نفاس کے غسل کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام نے بال کھولنے کا کہا ہے کہ جنابت کے غسل میں بال نہ بھی کھولے جائیں مہنڈیاں کی ہوئی ہیں مہنڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن غسل نفاس اور حید کے اندر جو ہے اسے کھولنا افضل اور مستحب ہے سر کے بالوں کو جو ہے کھول کے جو ہے انہیں بھی غسل جو ہے اچھی طرح دویا جائے کیونکہ اس میں مدت لمبی ہوتی ہیں ایک سوال آیا ہے سونے کی چین تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ پسند کرو گی کہ آپ کے ہاتھ میں لوگ یہ کہیں کہ یہ آگ کی جو ہے وہ چین ہے آپ نے پھر وہ چین بیج کر ایک غلام ازاد کر دی آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات دی تو یہ حدیث شیخ منباز رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے حدیث یعنی یہ جو حدیث کا مطن ہے یہ یا تو منسوخ ہے یہ سابقہ شروع میں ہوگا بعد میں جب آپ نے بہت سی حدیث میں جو ہے سونے کو اور حریر کو یعنی ریشم کو عورتوں کے لئے حلال قرار دیا تو یہ جو ہے یہ پہلے کا حکم ہو سکتا ہے تو اس پر معمول نہیں ہے کیونکہ اس پر امت کا اجمع ہے کہ عورتوں کے لئے ریشم اور سونا حلال ہیں مردوں پر حرام ہیں تو لہذا یہ حدیث صحیح نہیں اس معنے میں یا تو یہ منسوخ ہے اگر صاحب کا تاریخ ہے اس کی یا پھر یہ وہ صحیح احادیث کی مخالفت میں ہے کہ جسے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو جو ہے عورتوں کے لئے حلال کرا دیا ہے واللہ تعالیٰ عالم بسوال والیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ بنات کے دو نمبر گروپ سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ری سیلر کا کام کرے کہیں سے کپڑے خرید دے اور گاہکوں سے پیسے لے کر اپنا منافع رکھ کر دکاندار کو پیسے بھیج دے اور اسے کہے کہ فلان جگہ کپڑے بجوا دو اب وہ کپڑے اس شخص کی بلکیت تو نہیں ہے یعنی سوال کا جو خلاصہ ہے کہ بندہ وہ چیز بیچے جو اس کے پاس نہیں ریڈ بتا دے اور پھر خرید کے جو ہے وہ بیچ دے تو حدیث میں آتا ہے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا اتین یا رجل آدمی میرے پاس آتا ہے فیورید منی البیح لئیسہ اندی مجھ سے وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے میرے پاس نہیں ہوتی فابتعوہو لہو من السوک میں اس کے لئے اس بزار سے خریدتا ہوں تو آپ نے فرمایا لا تبع ما علیسہ اندک آپ نے فرمایا کہ وہ نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں یہ ترمزی کے اندر بارہ سو باتیس نمبر ابو دعوت کے اندر تین ہزار پانسو تین سنن نسائن میں چار ہزار چھ سو تیرہ نمبر سنن ابن ماجہ میں دو ہزار ایک سو ستاسی نمبر اور شیخ البانی نے صحیح ترمزی کے اندر اسے صحیح کہا ہے اور دوسری حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْخُ مَا لَمْ تَضْمَن وَلَا بَيْعُ مَا لِسَ عِنْدَكِ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض ادھار اور بیچنا دونوں اکٹھے جو ہے یہ جائز نہیں اور دو شرطیں خرید و فروخت میں یہ بھی جائز نہیں یعنی اگر یہ خرید ہوگے بیچو گے یہ تم بیچو گے تو پھر میں کیا کہتے ہیں تم سے خریدوں گا یا مجھے قرض دوگے تب یہ میں بیچوں گا اس طرح کی کوئی شرط لگانا وَلَا رِبْخُ مَا لَمْ تَضْمَن اور اس چیز کا نفع جس کی زمانت ہی آپ کے پاس نہیں آپ کی پاس ہی نہیں آپ کے مالک ہی نہیں اس کے تو اس کا جو ہے پرافٹ لینا جو آپ کی کرنٹی میں نہیں آپ کی ملکیت میں نہیں یہ بھی جائز نہیں یعنی جس کی تفسیر بعد میں آ رہی ہے اگلے جملے میں وَلَا بِعْمَا لِحِسَائِنْ تَقْ جو تمہارے پاس نہیں اسے نہ بیچو کیونکہ بسا وقت بندہ کو ایک چیز دیکھتا ہے کسی دکان میں یا تو بندہ آگے بھیج دیتا ہے اور وہ چیز میسر نہیں آتی یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر اس کا ریڈ بڑھ جاتا ہے تو پھر اختلافات اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے پہلے اپنے قبضے میں چیز کی جائے چاہے وہ تھوڑا ڈوانس دے کے وہ لے لی جائے چیز کچھ چیز دکان دار ایسے ادھار پہ بھی دے دیتے ہیں ادھار پہ خرید لیں آپ یا اس کا کچھ پیمنٹ کر کے اسے خرید لیں اور پھر آپ کی ملکیت میں آ جائے چاہے وہ کاغذی شکل میں ہو چاہے وہ کسی سائٹ کے اوپر ہو خرید و فروت کی اس پہ ہو یا پھر آپ کی ملکیت کے اندر ہو آپ کے سٹور کے اندر ہو تو جب آپ کی ملکیت میں آئے گا تو پھر آپ آگے بھیج سکتے ہیں واللہ تعالیٰ برکاتو یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ استخارہ انہوں نے اپنی کوئی رشتہ دار ان کے لیے بھی اپنے لیے رشتے کا بار بار جب بھی استخارہ کرتی ہیں تو رشتہ بننے کی بجائے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے حتیٰ کہ بلکل قریب ہوتا ہے اور پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب ڈر بھی لگ رہا ہے ابھی پھر رشتے کی بات چار رہی ہے تو ڈر لگ رہا ہے کہ رشتہ استخارہ کیا تو ٹوٹ جائے گا میرے خیال میں دعا کے اندر تو آپ دعا ترجمہ پڑھ لیں استخارے کی اس کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ رشتے باگ جائیں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نکتہ نظر جو رشتے دیکھنے کا ہے وہ شاید صحیح نہ ہو آپ لوگ شاید مالی دور پر صرف دیکھتے ہوں جو بغیرہ دین نہ دیکھتے ہوں یا ایسی اخلاق اور کردار نہ دیکھتے ہوں تو اس لیے جو ہے جو استخارہ ہوتا ہے وہ تو دینی اقدار کا ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ کی آخرت کے لیے اس میں آپ دیکھیں ان کی الفاظ پر جو دنیا میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی آپ کے لیے بہتر ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے جو رشتے سارے اختیار کی ہیں وہ سارے دنیا کی بنیاد پہ ہوں تو پھر استخارہ کا کیا مقصد ہے وہاں پہ استخارہ آپ کریں لیکن اس کے معنی اور ترجمے پہ بھی غور کریں کہ وہ کیا آپ مانگ رہے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے آپ رشتے بھی دیکھیں جس اعتبار سے استخارہ لیکن آپ استخارہ تو کر رہے ہیں لیکن اپنی دنیا ہی اس میں دیکھ رہے ہیں آخرت تو دیکھ ہی نہیں رہے اور اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے تو اس لئے یہ چیزیں دیکھنی چاہئے باقی دعا کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ دعا کرنے سے رشتے بھاگ جاتے ہیں بلکہ وہی میسر آتا ہے رشتہ جو آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عالمی ایک بھائی کا سوال ہے جو ٹکنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے اور اوپر نہیں کرتا اس کا بنا کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حصہ جو ہے نیچے ہوگا ٹکنوں سے ازار میں سے چادر میں سے یہ تہبند سے یہ شلوار میں سے تو ففینار یعنی وہ آگ میں جائے گا تو مطلب یہ وعید ہے اور گناہ کبیرہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک نوجوان کو جب دیکھا جو انہیں عیادت کیلئے آیا اور بشارتیں دے رہا تھا کہ آپ کی صحبت آپ کو پھر خلافت پھر آپ نے عادل کیا پھر آپ کو یہ شہادت کا مرتبہ تو آپ نے کہا کہ برابر کا سروق اللہ تعالیٰ کر دے کہ نہ مجھے کوئی عجر نہ مجھے کوئی انعام ملے اور نہ ہی کوئی سزا ملے برابر کا معاملہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے جب وہ واپس ہوا تو اس کی شہوار ٹکنوں سے نیچے تھی آپ نے کہا کہ اس کو واپس کیا جائے اور فرمایا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے ارفا ثوبک اپنی چادر کو اپر اٹھا فائنہو انکال ثوبک و اتکال ربک اس میں تمہارے رب کا تقوی زیادہ ہے اور تمہارا کپڑا بھی زیادہ صاف رہے گا ایک تو یہ وعید ہے جو تکبر کے ساتھ چادر کو ایسے لٹکاتا ہے اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے روز اسے دیکھیں گے اور نہ اسے پاک کریں گے بلکہ اس کے لئے دردناک عذاب ہوگا تو یہ تین وعیدیں ہیں جو تکبر کے ساتھ اس طرح کرے چادر لٹکائے یا شلوہ تکبر کے بغیر کرے اب یہ معاملہ اللہ کے سپورٹ اللہ دلوں کے حالات جانتے ہیں کہ بندہ کس وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے تو بندہ جو ہے وہ بتائی سکتا ہے کسی کو زبردستی تو نہیں کروا سکتا واللہ تعالیٰ بہو سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے تو کہتے کہ جو سسر ہے وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے باہر شادی کی ہے تو بہو کیا دو سو کلومیٹر سے زیادہ جو ہے ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے تو جواب یہ ہے کہ جی سفر کر سکتی ہے کیونکہ جو سسر ہے وہ محارم میں سے ہے وہ سسر جو ہے محرمات میں سے ہے یعنی عورت جو ہے محرم میں سے ہے اور عورت جو اس کی بہو ہے محرمات میں سے ہے اس کا نکاح نہیں اس سے ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو فرمانے وَحَلَائِ الُعَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ حَلَائِ الْحَلِيلَةِ حَلِيلَةِ الْعِبْنَ جو ہے یہ بیوی ہے اور یہ شوہر پر شوہر کے والد پر حرام ہے یعنی اس کے لیے شادی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی بہو کے ساتھ تو وہ حرمت کے رشتوں میں سے ہے اسے کہتے ہیں تحریم بالمساہرہ یعنی رشتہ داری کے ساتھ جو ہے وہ حرمت جو ثابت ہوتی ہے تو ایک دن کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے انہوں نے بھی جا سکتی ہے تو سسر کے ساتھ یہ عورت کو وراست میں آدھا حصہ کیوں ہے تو جواب یہ ہے کہ وراست کے اندر کیوں گے عورت پر ایک مالی ذمہ داری نہیں ہوتی مرد پر ہوتی اس لیے اس کو ڈبل حصہ دیا گیا عورت کو سنگل اور عورت کو شوہر کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے اور والدین کی طرف سے ملتا ہے تو اسے دو جو طرف سے بھی حصہ مل جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی ساری ذمہ داری ہیں باپ پہ ہیں یا شوہر پہ ہیں مرد پہ ہیں اس لیے عورت کا یہ اللہ تعالی نے سرکھا ہے اور بھی اس کی حکمتیں ہوں گی تو یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم مانتے ہیں اور اللہ تعالی کو حکم ماننے کے لیے حکمت یا وجہ ریزن کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے موبائل کی بات کرنا ہے کہ کسی کو موبائل دیں تو اس میں غلط چیز استعمال کرے تو کیا گناہ انہیں ملے گا جی بالکل اللہ تعالی کا فرمان ہے تعاونو علی البر و التقوی نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو اور برائی کے کام میں تعاون نہیں کرو علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کو شراب انگور نہیں بیچے جائیں گے حالانکہ انگور بیچنا حلال ہے جو اس سے شراب بناتا ہو تو پتہ ہے کہ اس نے شراب بنا نہیں اور شراب حرام ہے تو ایسے بندے کو انگور بیچنا بنا ہے تو اسی طرح جو ہے ہر وہ چیز جس میں اگر برا استعمال کوئی کرتا ہے تو اس کو وہ اس میں اعانت نہیں کرنی چاہیے یہ بھائی کا سوال گاڑی کے بارے میں ہے کہ ایک لاکھ اسی ہزار کی شاید گاڑی ہے اور وہ قسطوں کے ساتھ دو لاکھ اور تیس پہنتیس ہزار میں مل رہی ہے تو ہر سال ہر مہینے کچھ مہینے جو ہے پانچ ہزار ای چھے ہزار قسطیں نہیں ہوگی اور کچھ اڈوانس دینا ہوگا تو کیا یہ جو ڈیفننس آ رہا ہے تو یہ جائز ہے دیکھیں اگر تو پاکستان میں بہت سے اب ایسے ادارے ہیں جو چیز آپ کو دیتے ہیں یعنی گاڑی ہے یا کوئی بھی آپ کی آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور آپ نے منتلی ان کو قسط دینی ہے وہ علماء جو ہیں قسطوں کے ساتھ جو ہے کاروبار کو جائز جمہور علماء کے نزدیک یہاں کے مفتی آزم سعودی اور احبیاء کے شیخ بن باز رحمہ اللہ ان کا بھی یہی فتوہ ہے شیخ بن قیم رحمہ اللہ کبھی یہ فتوہ ہے جمہور علماء کا یہ فتوہ ہے کہ جائز ہے ظاہرہ ادھار ایک سال بعد یا دو سال یا تین سال کی قسطیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو پلات ہو یا پھر گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہے تو ظاہرہ ڈیفرنس تو آئے گا قیمت میں نقد بزار سے آپ لیتے ہیں یا ادھار لیتے ہیں تو فرق تو آئے گا اسی طرح جو ادھوانس میں لیتے تھے جو ہے جس کو بیعیس سلف کہا جاتا ہے تو وہ جو ہے بیعیس سلم بھی کہا جاتا ہے سلم وہ جائز علماء اسلام نے جائز کرا دیا اس میں جو ہے اتہہ ہوتا ہے کہ وزن کتنا ہوگا اور کیا ہوگا ادھوانس آپ دے دیتے ہیں کسی کو کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ فصل جو آنے والی یہ میری ہوگی اور اتنے کلو ہوگی اور یہ میار ہوگا یہ کوالٹی ہوگی تو اس کا اگر جواز کا ہے تو ادھار پہ بھی اسی طرح لیا جا سکتا ہے ادھار جو ادھوانس دے گا وہ سستی چیز لے گا اور اسی طرح جو ادھار بیچے گا اور پیسے بعد میں لے گا پورے نہیں لے گا تو وہ زیادہ لے گا پیسے مسئلہ ایک اور ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ الوادو بالتملیق ایجار الوادو بالتملیق یہ جو اسطلاح ہے نا ڈبل عقد جس میں وہ بینکوں کا جو سسٹم ہے وہ سعودیہ کے اندر مجھے پتا ہے میرے علم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی آپ کسٹیں دیتے رہیں گے اگر آپ آجز آگے تو بینک آپ سے وہ گاڑی لے جائے گا وہ آپ کو نہیں دے گا کہ جو آپ نے کسٹیں دے دی ہیں یہ چلو آپ پیسے لے لو یہ آپ کے ہوئے اور یہ گاڑی ہماری ایسی بات نہیں ہوگی وہ اجار ہوگا تو آپ جو کسٹ دے رہے ہیں وہ اس کی اس کی اجرت دے رہے ہیں منتلی استعمال کا تو آخر میں وعد ہے کہ اتنے سال آپ اگر پبندی کریں گے تو پھر آپ کو یہ گاڑی دے دی جائے گی اس وقت کے ریٹ کے حساب سے جو ہے تو بلواد بھی تملیق ہے بعض نے شاید اس کو بھی جائز قرار دیا لیکن میرے ہی سمجھ میں یہ آتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نہا انبیعتین اس میں دو ایگریمنٹ ہیں ایک کے اندر ایک دو اجرت کا ہے کرائے کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ قسطوں کا ہے تو ایک عقد کے اندر دو عقد جو ہیں اس سے نبی علیہ السلام نے نہا انبیعتین افیبیع دو سودوں کو ایک ایگریمنٹ کے اندر آپ نے منع فرمایا ہے تو اس میں ایک ہی ہو کہ یہ قیمت ہے اور اتنی قسطیں آپ کی قسطیں آپ دے دیں گے تو یہ گاڑی آپ کی ہو جائے گی اور قسطیں آپ لیٹ ہو جائیں گی تو بھی آپ کو دینی پڑیں گی کیونکہ آپ کے ذمہ میں ہے اور گاڑی آپ نے وہ خرید لی ہے ورنہ پھر اس گاڑی کا ریٹ لگے گا اور جو اصل مالک ہے وہ اپنی قیمت لے لے گا اور جو زائد پیسے ہوں گے وہ اس کو مشتری کو واپس کرنے پڑیں گے تو اگر اس طرح کی شکل نہ ہو یعنی دو ایگریمنٹ نہ ہو اس کے اندر اور ملکیت آپ کے پاس چلے جائے اور اگرچہ اس میں پیسے زیادہ ہیں ادار میں تو قسطوں پر ایسی شکل میں معاملہ جائز ہوگا واللہ تعالی عالم بسوا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ کسی بندے کو تیار کر لیں جو مالی طور پر مضبوط ہے تو اسے کہیں کہ مجھے گاڑی چاہیے تو آپ مجھے خرید دیں جو ریٹ ہے نقد میں آپ خرید لیں تو جو پرافٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا مجھے آپ قسطوں پر دے دیں اسے آپ قسطیں دیتے رہیں اگر اس طرح بینک اس میں انوال ہو جائے یا پھر کوئی شخص ہو جائے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا مالی طور پر اسے پرافٹ مل جائے گا ادھار پر دینے پر اور وہ نقد میں خرید لے گا تو یہ شکل بھی ایک ہے واللہ تعالی عالم بس سورة القحف یہ پڑھ لیتے ہیں جمعہ رات والے دن مغرب کی نماز کے بعد تو کیا کام کرنا درست ہے کہتے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے صرف جمعہ والے دن پڑھنی چاہیے تو جواب یہ ہے کہ جمعہ رات کو مغرب کے بعد جو ہے صورت کرنے کے بعد جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے دن جو ہوتا ہے وہ غروب افتاب تک ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ آگے جمعہ کی رات ہے جمعہ کی رات اور پھر آگے دن ہے تو علامہ کہتے ہیں جمعہ کی یعنی رات کو اگر پڑھ لے جو کہ مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے جمعہ رات کے دن جمعہ رات کا دن ختم ہوا مغرب کے بعد جو ہے اب جمعہ کا آپ غسل بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ناخن وغیرہ بھی کار سکتے ہیں سرائقہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ جائز ہے اور کیونکہ رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے واللہ تعالیٰ عمد السواب تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے اور آپ ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہے تو ہمارے اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب والے آپشن کو کلک کر کے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی اس گھنٹی والے آپشن کو کلک کر کے اس آل والے آپشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشنز ملے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں